ناظرین اکرام جو فراڈ کو اگر ہم نے چیلنج کرنا ہے کوئی ڈگری فراڈ سے حاصل کی گئی ہے اور اس کو ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں سیکشن بارہ سب سیکشن دو سیول پروسیجر کورٹ سے تو اس میں ہم اس ججمنٹ میں 2014 YLR 1748 اس میں ہم دیکھیں گے کہ انگریڈینٹس آف فراڈ مست بی الیجڈ یعنی کہ جو فراڈ ہے اس کو الیج کیا گیا ہو کہ جناب یہ بات جو ہے یہ غلط ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے ہم نے میر ازرشن آف ایلیمنٹ آف فراڈ اور فورجلی اس ناٹ سفیشنٹ رادر دا پلینٹف شوڈ بی ویری سپیسیفک ان دس رسپیک صرف یہ نہیں کہہ دینا کہ جناب یہ فیصلہ غلط نے ڈگری جو ہے وہ فراڈ کے ذریعے دی ہے بلکہ سپیسیفکلی بتائے کہ یہاں 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 فراڈ ہوئے مثلا ایک خاتون نے ڈگری لے لی کہ جناب میں اپنے دادا کی اکیلی پوتی ہوں اور دادا نے مجھے یہ ہبا کر دی ہے پروپرٹی اب ہبا والا معاملہ تو پھر بعد بھی دیکھا جائے گا نا کہ وہ غلط ہو آئے گا درست ہوا اس کی یہ سٹیٹمنٹ پر کہ میں اکیلی پوتی ہوں یہ چیک کیا جائے تو جب چیک کیا گیا تو وہ اکیلی پوتی نہیں تھی اس کے ایک بہن اور بھی تھی لیکن وہ ایک بیٹے کو جنم دے کے وہ فوت ہوگی یاں گی جن میں تو گویا کہ وہ اکیلی تو ننہ ہوئی اس کی ایک بہن بھی تھی اب بہن کا حصہ جو ہے وہ ملے گا بیٹے کو تو اس نے یہ کہا کہ ڈگری لے لی کہ جناب میں اکیلی تھی اس کا مطلب یہ فراڈ کی ہے حالانکہ اس کی بہن بھی تھی بہن فوت ہوگی تو بہن کا حصہ اس کے بیٹے کو ملنا تھا تو یہ سپیسیفک بتانا ہے ہم نے کوڑ کو کہ جناب یہ وجہ بنی ہے یہ نہیں کہا جناب جی فراڈ سے ہوئی ہے جی فراڈ کا سپیسیفک لی ہم نے خاص طور پر بتانا دیا ہے تو ہم نے کیا دیکھا اس میں 2014 وائل آر 1748 میں کہ ہم نے خاص طور پر بتانا ہے سپیسیفک لی کہ یہ فراڈ ہوا ہے جو فیصلہ لیا گیا فراڈ کے ذریعے